میں نے اس کو کئی بار کہا ہے کہ گولیاں ایسے نہ کھایا کرو کبھی یہ نا ایسے بھی ہوش پڑی رہے گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا تبیت جوہنا اور مزید خراب ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ جو جی پیارے بین بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے جوہنا گریپ لگی ہوئی ہے مجھے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی دیکھ سکے کافی ڈھیر لگے ہ reflex begging نہیں دھوے کیونکہ صبح صبح یہاں پہ کافی دھوپ ہو جاتے ہیں آجائے کھا جائے آجائے کھا جائے ایسا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمنی محمد اور الگ جتنے بھی بینڈ بہیے ہمیں دیکھنے والے سب خیرے سے امملہ کشکر ہے میں بھی خیرے سے ہمیں دعا ہے ہمارے دکھنے والے جہاں برے ورہیں خوش رہباد اس کی نابی میں پیری پانی کیونکہ میں نے کپڑے دھوپ دھوپ بہت گرمی میں کیونکہ شام ہو جاتی ہے نلکے پہ پھر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا چلو تھوڑی سی دھوپا نلکے پہ اپنا کام شروع کر دیتی ہوں اب پھر بھی شام ہو چکی ہے ابھی برطن میرے وقت ویسے پڑے ہوئے ہیں کپڑے میں نے دھولی ہیں سارے تب میں پانی پی کے پھر اس کے بعد برطن ہوتی ہوں اچھا جی تو پیارے بھین بھائیو پانی میں نے پی لیا ہے پانی تھوڑا سا گرم تھا کیونکہ باہر میں کھولے رکھ دیتی ہوں اندر نہیں رکھتی اور برف وغیرہ یہاں پہ ملتی نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا گرم پانی تھا وہی میں نے پی لیا شکل ہم دلا تو آپ دھوتے اپنا اپنے برطن اور پھر شام کا کھانا بنائیں گے اچھا جی تو پیارے بھین بھائیو برطن آپ دیکھ سر پہ کافی ڈھیر لگے ہوئے ہیں میں نے صبح نہیں دھوئے کیونکہ صبح صبح یہاں پہ کافی دھوپ ہو جاتی ہے میں نے کہا چلو میں شام کو دھولوں گی لیکن ابھی بھی دھوپ تھی بھی میں نے سوڑا چلو برطن ہم دھوئے لیکن ہوں دھول تو ختم ہوگی شام کی ختم ہوگی تو جی پیارے بھین بھائیو میری طبیعت جوہنا اور مزید خراب ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ تو ابھی میں جا رہا ہوں مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ امی زول ایک ڈریپ ہوتی ہے جو تین دن لگوانی پڑتی ہے اس کے بعد جو ہے نا بشک جو بھی کھاتے رہے تو وہ حضم ہو جاتی ہے تو میں بھی جا رہا ہوں شام کا جو راشنوگرہ بھی لینا ہے اور وہ ڈریپ کا بھی میں نے تھوڑی سی معلومات لینی ہے تو چلتے ہیں بزار تو اس سے پوچھیں گے کہ کیا کیا لینا ہے ایک تو سبزی لینی ہے نا اور کیا لینی ہے بس سبزی لینی ہے نا اور اپنی ڈاکٹر سے جو ہے مجھے پوچھ لینا تو مسئلہ جو ہیں میرے ساتھ بڑھ مجھے پڑھ رہے ہیں اللہ خیار کرے تو پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں ایک تو میڈیسن جو ہے وہ کھاتا ہوں اثر نہیں کرتی تو جب شروع شروع میں کھاتا ہوں پھر تو اثر کرتی ہے جو ہی دن گزرتا جاتی ہیں پھر وہی سچوشن شروع ہیاتی ہے اولڈ والی تو آپ سب نے دعا کرنی ہے میرے لیے کہ میری طبیعت جو ہے میدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہو پا رہا گلا بھی کدیب بھی تھوڑا بہت خراب ہو جاتا ہے تو آپ سب نے دعا بہت زیادہ کرنی ہے میرے لیے تو میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں ہمیشہ اور یہ بھی دعا کرتی ہے اور ہم بھی دعا کرتا ہے آپ سب کے لیے تو آپ بھی مہربانی کریں ہمارے لیے دعا کریں بہت زیادہ جتنا ہو سکے ہم ٹھیک ہو جائیں ہم سب بھی مار پڑے ہیں تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 دعا کی اپیل کی آتی ہے آپ سب سے ہمیں ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم اچھے بلے ہو جائیں پہلے کی طرح تو جی پیارے بن بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے جو ہے نا ڈریپ لگی ہوئی ہے مجھے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری دمائدے کا مسئلہ ہے اس وجہ سے میں آیا ہوں اور اس جس جگہ پہ میں آج آیا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ شفاہ ہے پہلے بھی میرے مامو کو مسئلہ ہو گیا تھا گھٹنوں کا ان کے گھٹنوں میں پین شروع ہو گئی تھی تو میں ان کے پاس لیا جا تھا انہوں نے صرف ایک انجیکشن لگایا تھا جس سے کافی ان کو خیدہ ہوا تھا اور ان کا گھٹنہ ٹھیک ہو گیا تھا تو آج میں نے سوچا کہ مجھے چاچوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ انجیکشن لگوائیں یہ اومیزول کا اور ڈریپ میں ڈال کے وہ ہم آپ کو لگائیں گے تو آج میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ ڈریپ لگا دی ہے تو آپ سب نے میرے لئے دعا بھی کرنی ہے کیونکہ پہلے تو دعا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر پھر میڈیسن بھی ہوتی ہیں تو آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک کرے جلدی جو میں ٹھیک ہو جاؤں تو پیر اچھے اچھے ویلوک آپ کے لئے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تو پہلے بھین بھائیو ابھی میں آ چکا ہوں گھر اور ڈریپ جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے تو تین ڈریپیں لگنی ہے کل بھی لگنی ہے پرسو بھی لگنی ہے تو میڈیسن کھا کھا کے میں ظلیل ہو چکا تھا میرا گلہ بھی دکھنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ دفع کرتے ہیں اتنے پیسے میں نے لگا لی ہے تو ڈریپ بھی لگا وا کے دیکھ لیتے ہیں اللہ کرم کرے گا شفاعت دفع کرتے ہیں تو بس دوائیں تو نام ہوتی ہیں تو ابھی ہم پکا رہے ہیں بھینڈیاں تو کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ بھی چلو بھینڈیاں لیتا جاؤں گا تو سمینہ نے جو ہے نا ادھر پیاز جو ہے نا رکھ رہی ہیں اور ابھی کٹ رہی ہے بھینڈیاں بھینڈیاں کٹنے کے بعد جو ہوگا پھر آپ کو دکھاتے ہیں بھینڈیاں کافی نرم ہیں اور اچھی ہیں بلکل ملائم ملائم سی ہیں بہت اچھی اچھی لے کے آئے ہیں آج مجھے انام نہیں دو گی بھینڈیاں اچھی لے کے آئے ہیں مجھے آپ کی ٹینشن اللہ کرے آپ ٹھیک ہو جائے مجھے اللہ کرام کرے گا اللہ کے امتحان ہوتے ہیں یہ اگر اللہ نے دی ہے تو پھر شفا بھی وہ ہی کرے گا ٹی ارگارڈر جو ہیں کل انہوں نے آنا تھا لینے کے لیے تو کل وہ نہیں آئے ان کے کوئی بیٹے کی طبیعت جو ہیں وہ خراب ہو گئی تھی وہ باور پر چلے گئے تھے تو اس لیے سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دو دن تک ہم اٹھا لیں گے ان کو ہم ہم کام پہ پہ پہنچے ہیں بھینڈیاں جو ہیں اس نے ڈال دی ہیں تو اپنے بلیک چلی ڈالنی ہے اس نے بھی کھا ہے مجھے کہ ریڈ میچ نہیں کھانا ہی آئی سمجھ لکنیاں تو وہی یوز ہو رہی ہیں تو یہ پیارے بین بھائی جو میں شاپ سے لے کے آیا تھا یہ دیکھیں یہ وہی بورڈ ہے جو میری شاپ پہ لگا ہوا تھا اور ایک وہ بھی پڑا ہوا ہے یہ والا تو ابھی جو ہے نا یہ وہی استعمال کر رہی ہے اگر یہ میں نہ لے کے آتا نا پھر دو تین دن یہ مجھے کہتی کہ یہ مجھے جو پڑے ہوئے ہیں لکنیاں یہ مجھے چیر کے دو تو اس وجہ سے نا میں نے جلدی سے نا اپنا بورڈ وہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ لیا اور بائک پہ باندھ کے اپنی سوچتا ہے میں نہیں کر سکتا جیدہ کام جو ہی ہوتا ہے تو نارمال کام جو ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے وہ بزنی کام بھی نہیں ہوتا وہ ایزی لی کر سکتا ہوں تو یہ مجھ سے بہت مشکل سے ہوتے ہیں کام لکنیاں چیرنا یا کسی وغیرہ کے کام جو ہیں تو اس وجہ سے نا میں جلدی سے نا یہ لے کے آیا تھا تو جی پہرے بین بھائیو ایک دو ہماری جو بہنیں ہیں وہ نا تنز کرتی ہیں اور جو ہے نا تنزیہ لہجے میں نا کمنٹ کرتی ہیں کہ تمہارا جو یہ گندہ سا کچھن ہے یہ بنا ہوا ہے ہمیں زیادہ بھی اچھا ہن لگتا تو تمہیں گھٹیا سے کچھن میں کیوں نہیں اپنی بیوی کو کھانا بنانے دیتے تو جی پہرے بین بھائیو اس کچھن کو میں ابھی میں نے ابھی بنانا ہے تو ابھی یہ بنا ہوا نہیں ہے مکمل طور پر میں نے جس طرح وہ انٹے میں میں رکھی ہوئی ہے نا اس طرح میں نے انٹے رکھنی ہے اور جس طرح اس انٹے میں نے اوپر اوپر رکھی ہوئی ہے اس طرح میں نے اس طرح گمبس بنانے ہیں چھوڑ چھوڑے جس طرح ہوتے ہیں نا اس اتنے اتنے تو میں نے اتنے 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 نا اوپر اوپر اس گمبس بنانے ہیں تو اس جگہ پہ بھی میں نے اس طرح دیوار دینی ہے جس طرح وہ دیوار ہے تو اس طرح بھی میں دیوار دینی ہے وہاں تک تو یہاں پہ ہم نے چولا وغیرہ بنانا ہے اور وہاں پہ تندور وغیرہ بھی لگانا ہے تو بہت اچھا محول بن جائے گا تو تب ہی آپ کو دکھائیں کہ کیسا محول ہے ابھی آپ برے کمنٹ کر سکتی ہیں تنزا لہجے میں بھی کمنٹ کر سکتی ہیں جیسے مرضی چاہیں آپ ہمیں برا بلا کہہ سکتی ہیں ابھی آپ کا حق بند ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں ایسے نا ہاں جی جب بنے گا تو میں بھی دیکھ رہا ہوں گی جب بنے گانا تبھی کچھ بھی نہیں کہیں گی وہ کہیں گی بہت اچھا ہے کہ آپ نے کیا بنا دیا ہے اس کا مطلب تم بھی ان کی سائیڈ پہ ہو کیونکہ اس میں بارش بھی آتی ہے دھوپ بھی آتی ہے یہ کچھ بھی نہیں آئے گا اس جگہ پہ بلکل بھی نہیں ہے اس جگہ پہ ہم دیوار دے دیں گے کور شور کچھ بھی نہیں سارا کچھ کور ہو جائے گا اوپر دھوپ آتی ہے جھوٹ مات بولو بارش بغیرہ بارش کو سارا ہوتی ہے کبھی کبار ہوتی ہے نا بارش کا پانی ادھر جاتا ہے ادھر سے آتا ہے جر باہر جاتا ہے پانی بارش کا مٹی پھر مٹی میں روکوں پھر پانی لگا دیا کرو سہین پہ مٹی نہیں پانی لگا لیتا ہے نا آپ کو پتے گاؤں کی کچھن ہے اپن کچھن ہے ہم نے ویڈیو پھر بنانی ہوتی ہم بند کچھن نہیں بنوا سکتے اگر بند کچھن بنائیں گے تو وہاں پہ اندھیرہ ہو جائے گا پھر ویڈیو کیسے بنائیں گے ہم ہماری تو آپ کو پتے کام ہے ویڈیو بنانا اور شیئر کرنا میں نے اس کو کئی بار کہا ہے کہ گولیاں ایسے نہ کھایا کرو کبھی یہ نا ایسے بھی ہوش پڑی رہے گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اٹھو اب اٹھو ہزار بار کہ گولیاں ایسے نہ کھایا کرو ایسے نہ کھایا کرو کیا فائدہ تو اتنی جو ڈاکٹر بھی دے دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کھالی پیٹ کھالو وہ کہتے ہیں کچھ کھا کے کھاؤ آئی سمجھ تو جی پیارے بین بھائیو الحمدللہ کھانا جو ہے وہ آ چکا ہے تو جس بین بھینے کھانا ہے وہ آجا ہے کھا جائے کھانا کھا جائے ایسا ہوتا ہے آجا ہے اور کھا جائے تو جی ابھی ٹائم ہو چکا ہے نماز کا تو سمجھ نے نماز پڑھ لی ہے تو ابھی بار یہ میری کیونکہ ماہ پاس جائے نماز ہے وہ ایک ہے یہ پڑھ لیتی ہے اس کے بعد جو ہے میں پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں نماز اس کے بعد ملتے ہیں جی تو جی پیارے بین بھائیو یہ شروع ہو گئی ہے اب اپنا کام اور میں شروع ہو گیا ہوں اپنا کام میں نے ایڈٹ کرنی ہے ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنی ہے اور یہ جو کپڑے وغیرہ باہر سے جو اٹھا کے اندر لے کے آئی ہے علماری میں رکھنے کے لئے کیونکہ باہر پر رہتے ہیں تو خراب ہوجاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو کو کریں گے تو ملیں گے نکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ جی